اب آگے چلیے یہ جو گیارہ آیات ہیں در حقیقت ہمارا جو تیسرا جو حصہ ہے اس متخم نساب کا وہ ہے عامال سالحہ کی تفصیل اور عامل سالحہ کی تفصیل میں ظاہر بات ہے کہ ایک تدریج ہے سب سے پہلے فرد اچھے ہوں افراد کی صیرت صحیح ہو کردار صحیح ہو تعمیر صیرت صحیح بنیادوں پر ہوئی ہو اس سے آگے چل کر پھر ایک گھریلی زندگی وجود میں آئے گی وہ کیسی ہو آئیلی زندگی کیسی ہو پھر ایک معاشرہ وجود میں آئے گا اس معاشرے کے کیا خد و خال ہونے چاہیے سوشل ویلیوز کا کیا تصور ہے سوشل ایولز کا کیا تصور ہے پھر ایک ریاست وجود میں آئے گی تو تدریجاً بہت سے مقامات جو ہیں قرآن مجید کے وہ تیسرے حصے میں متخب نساب کے شامل ہیں لیکن پہلا درس یہ ہے اس لیے کہ تعمیر صیرت کی جو بنیادیں ہیں اساسات ہیں جیسے ایک مکان ہے آپ کو بنانا ہے پہلے آپ اس کے فاؤنڈیشن تیار کرتے ہیں تو ایک بندہ مومن کی شخصیت کی جو پوری ایک تعمیر کرنی ہے اس کا جو پورا حیولہ وجود میں آئے گا وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے یہاں یہ ہے کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں کن اساسات پر ایک بندہ مومن کی شخصیت کی انفرادی صیرت کی تعمیر ہوگی اور یہی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فلاح کے لفظ کی بھی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا دیکھیں فلاح کے اصل معنی ہے پھارنا فلاح کہتے ہیں کسان کو کہ وہ اپنے حل کی نوک سے زمین کی دھرتی دھرتی کے سینے کو چیلتا ہے عربی کی کہاوت ہے ان الحدیدہ بالحدید یفلہو لوہا لوہے کو کاٹتا ہے فلاح کے معنی جیسے فلق ہے فالق الاسماح اللہ تعالیٰ صبح کو فالق فالق ہے اللہ پھارتا ہے رات کی تاریخی کا پردہ اور صبح کو نبودار کرتا ہے اسی طریقے سے فالق الحب والنواء گوشلیوں کو بیجوں کو پھارتا ہے اس کے اندر سے پھر وہ دو پترییاں نکلتی ہیں جو پودا بکتی ہیں تو فلاح کے معنی بھی ہے پھارنا پھارنے سے براد کیا ہے انسانی شخصیت کی جو اصل جو اصل انسانی شخصیت ہے وہ تو اندر چھپی ہوئی ہے وہ ہماری روح ہے وہ ہماری انا ہے وہ ہماری خودی ہے نہیں در حقیقت اقبال کا فلزفہ غودی ہے اور اسی کی بہترین تعبیر جو ہے آدرش جو میں لفظ استعمال کیا تا سورہ حج کے زمن میں تو آئیڈیلز تو آئیڈیلز کا جو فلزفہ ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر رفی الدین مرہوم و مقفور نے علامہ اقبال کی اس کے فلزفہ خودی کی بہترین تعبیر کی ہے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر ان کی مارکت العرہ کتاب ہے ہنگی دی زمان میں تو افلح المومنون گویا کہ میرا جو وجود ہے یہ گوشت ہے یہ پوست ہے ہڈیاں ہیں یہ ہے وہ ہے تن و توش ہے لیکن اس کے اندر میری ایک انا ہے میری ایک شخصیت ہے انا یہ انا کیا ہے میں کہتا ہوں میرا ہاتھ وہ میں کون ہوں جس کا یہ ہاتھ ہے میرا ہاتھ میرا پاؤں میری آنک میرے کان میرا سر میرا یہ میرا وہ میرا جسم بھئی وہ میں کون ہے جو پوزست کرتا ہے اس کو وہ میں وہ انا وہ ایک مخفی حقیقت ہے اور اصل میں وہ روح رمبانی جو میرے اندر پھونکی گئی ہے وہ ہے میری اصل حقیقت لیکن یہ غلافوں میں لپیٹ دی گئی ہے مادی غلاف ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی روح کو برابط کرنا جیسے کہ گھٹلی پھچتی ہے تو دو پتے نکلتے ہیں تو عام کا درخ شروع ہوتا ہے ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی اصل حقیقت اپنی اصل انا کو برابط کر کے تقویت دینا یہ ہے فلاح تک افلاح بہترین ترجمہ کیا ہے یہاں پر لس کے قریب قریب ہونے کے اعتبار سے چونکہ یہ جو ترجمہ میرے سامنے ہے اس وقت یہ ہے اصل شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ محمد الرسول صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تو موزہ القرآن میں جو ترجمہ شاہب القادر دیلوی رحمت اللہ علیہ کا تھا وہی اختیار کیا ہے کام نکال لے گئے اہلِ ایمان قد افلاح المومنون کام نکال لے گئے اہلِ ایمان جیچہ کہ خزانہ ہو خزانہ کھو دیں گے تو نکالیں گے تمہارے اندر یہ خزانہ ہے نمچیست پیامیست شنیدی نہ شنیدی درخوا کے تو یک جلوے آمیست ندیدی دیدن دگر آمیست شنیدن دگر آمیست تمہارے اندر نور بھی ہے ہے نورِ تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرہ صاحبِ ادراک نہیں ہے تم حیوان ہی حیوان نہیں ہو اس میں روحِ ملکوتی بھی ہے لیکن تمہاری ساری توجہ اسی حیوانی وجود پر ہے وہ روح جو ہے وہ تو تمہارے وجود کی اندر مر کر دفن ہو چکی ہے تم چلتا پھلتا مکمرہ بن چکے ہو تم زندہ نہیں ہو بردہ ہو اور جس کی روح جاگ جائے گویا کہ وہ زندہ ہوتا ہے کہ اس کو زندگی ملتی ہے نُوَلَدْ فَلَنُوْيَنَّهُ حَيَاتًا تَوْيَبَتًا یہ ابو جہل مرتا تھا یہ زندہ نہیں تھا یہ حدہ تھا دیکھ نہیں رہا تھا یہ بہرہ تھا سنتا نہیں تھا یہ جو حقائقیں تو سمجھ لیجئے اپنے وجود اپنی اصل شخصیت اپنی آنا اپنی خودی اپنے سلف اس کی ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ آگ ڈی سلف ڈیولپمنٹ آگ ڈی کریکٹر انسانی شخصیت کے لیے یہ ہے قد افلحا خود نکالنا خدانہ خود نکالنا ایک ہندی کا دوحہ ہے بڑا پیارا بھیقا بھوکا کوئی نہیں بھیق تو وہ خود شائر ہیں بھیقا بھوکا کوئی نہیں سب کی گھٹڑی لال ہر ایک کی گھٹڑی کے اندر ایک لال بنا ہوا ہے وہ گھٹڑی جو ہے اس کے اندر ہے بھوکا کوئی نہیں ہے مال تو ہے اس کے پاس گرہ کھول جانے نہیں اس مد بے کگال اس گھٹڑی کے گرہ نہیں کھولی نہیں آتی ستہ مستگر ہوا ست کشت کے میں سیر سر نسمندرہ تُزِغنچَ کم نَدَمِیدَئِ دَرِ دِلْ قُشَابَ چَمَندَرَ تم اپنی شخصیت کا جو چمن ہے تمہارے اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے وَفِي أَنفُسِكُنْ اَفَلَا تُبْ سِرُون تو اس سے غافل رکھو انسان اپنی جہالت میں اپنے ان مادی غلافوں ہی کو سمجھ بیٹھتا یہ میں ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مادی غلاف ہی کوئی حیثیت نہیں ہے تم کچھ اور ہو تو اس کے اندر ہو لیکن مشرط ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچان دو مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّا وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ ان لوگوں کے مانین نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا یہ ہے فلاح کی اصل حقیقت اپنی شخصیتوں کے اندر سے اپنے اس وجود میں سے اس تنو تیش میں سے اپنی اصل معنوی شخصیت کو نکالو اور ڈبلپ کرو قَدْ اَفْلَحَ الْمُومِنُونَ اور یہ کام کر گئے کون؟ اہلِ ایمان کون سے اہلِ ایمان؟ جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرنے والے صرف گنتی کر کے رکعتیں پوری نہیں کرتے بلکہ ان کی نماز جو ہے وہ خوشو اور خضو کا ایک مزہ جو جو لغم باتوں سے اغاز کرتے ہیں ان کا معلوم ہے وقت اتنا قیمتی ہے مجھے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہوں گا تو اللہ تعالیٰ کہاں میرا رتبہ کتنا بڑھے گا میں یہ وقت ضائد نہیں کر سکتا بیکار کے کام ہوئے لغم کام ہوئے لغم کام معافیت کو لغم نہیں کہتے لغم وہ ہے جس کا کو فائدہ نہیں تاش کھیل رہے بیٹھیں پیسٹ آئیں بھائی کہاں کیلئے کیا فائدہ ہوا ایسا تمہارے لیے یہ وقت جو ہے یہ لائیبیلیٹی بن گیا ہے یہ وقت تو سب سے بڑا ایسٹ ہے اسی وقت میں تو تم نے بنانا ہے جو بنانا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنی حاکمت کو بھی جو ہر دم اپنے تذکیہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں زکاة پر عمل کرتے رہتے ہیں یہاں زکاة سے مراد وہ زکاة نہیں ہے جو ہماری استناہی زکاة ہے اس لئے کہ یہ ابتدائی زمانے کی مکی صورت ہے ابھی زکاة کا کوئی تصمور نہیں تھا زکاة دنوی معنی میں اپنے تذکیہ کی طرف ہما تن متوجہ رہتے ہیں انہیں اپنے دامن کے داگ دھبے نظر آتے ہیں ان کو دھونے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں وَلَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ جو اپنی شرمگاہوں کے حفاظت کرتے ہیں اللہ آجے سوائے اپنی بیویوں کے یا او ماملکت ایمان ہوں یا ان کی لولیاں ہوں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے یعنی وہ ان سے اپنی جو بھی جنسی تقاضہ ہے پورا کر سکتے ہیں یہ کوئی فی نفس سے ہی جو ہے سیکس جو ہے فی نفس سے ہی ایول نہیں ہے ایول اس کا غلط استعمال ہے فَمَنِبْتَغَا وَرَا ظَالَكَا تو جو کوئی بھی اس سے آگے چاہے گا جو بھی حلال راستے ہیں اس سے ہٹ کر فَأُلَائِكَهُمْ الْعَادُونَ تو وہی لوگ ہیں جو حد سے مر جانے والے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَعُونَ اور وہ لوگ کے جو اپنی امانتوں اور عہد کے پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ یہ دکتہ خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے نماز سے شروع کیا تھا نماز پر ختم کیا ہے شروع کیا تھا قَلْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ نماز کی جو باطنی کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا شروع میں اور نماز کا نظام وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ جو اپنی نمازوں کی پوری محافظت کرتے ہیں مداممت کرتے ہیں گنڈے دار نماز نہیں پڑھتے ہیں مستقل پڑھتے ہیں اس کے تمام جو بھی آداب ہیں اس کے قوانین ہیں ان کے تمام مملہود رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ یہ لوگ ہوں گے وارث کس چیز کے جو وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے جنت کے ہم فیہا خالدون اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم